جائمہ تدی جائمہ کمکیاں دیوی پرمیشوری اوم جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھماشی وادہ تری سواہا سدا نمستدے اوم درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے اومارما برمانی جائے جائے سیتا رادہ رکمانی جائے جائے دیو رادہ ٹشٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستوتی جندگی کی آج بہت بڑی سچائی میرے سامنے آئی ایسے تو کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں اس سچائی کو پر انتو میرے سامنے بہت سے پرشن ایک ہی ٹاپک کے اوپر آئے اور ان سب پرشنوں کا سمپ کیا میں نے اور آپ کے سامنے وہ پرشن رکھ رہا ہوں اور اتر بھی رکھ رہا ہوں ملک ان سب ویکتی انہوں نے اس چیز کو سویکارہ جو میں آگے بولنے جا رہا ہوں میرا ادیش ہے کہ ہر پریوار بھارت ورش کا ہر پریوار سکھی رہے سمرد رہے نیروگی رہے کلیش کے بینا رہے شانتی سے رہے اور منگل مر رہے اس چینل کو چلانے کا ادیش ہی یہی ہے کہ آپ خود سوچے کہ آپ نے کیا گلتی کی ہے ان گلتیوں کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ سے ہم سدھار سکتے ہیں گلتیوں کو مجھے امید ہے آپ ان گلتیوں کو اب جو بتانے جا رہا ہوں ان گلتیوں کو یدی کر رہے ہو تو روگ دیں انیتہ پریوار برباد ہو جائے گا یہ نشچت ہے پریوار ٹوٹ جائے گا یہ بھی نشچت ہے اور آپ کا محنت کا کمائیا ہوا پیسہ ڈاکٹروں اور ہاسپیٹلوں میں چلا جائے گا بہت سے اور پھر کہے رہے ہیں ہماریاں برکت نہیں ہے ہماریاں گھر میں اشانتی ہے پتنی چھوڑ کے چلی گئی ہے اب میں کیا کروں گلتی آپ لوگ کرتے ہو تو بھگتنا بھی تو آپ کو پڑے گا جیسے کرم کرو گے ویسے فل تو آپ کو وشی ملیں گے نئی نئی شادی ہوئی ہے تین سال بعد اسٹری چھوڑ کے چلی گئی بچہ پیدا ہو گیا تو پاس سال کا بچہ ہے اس کو شگر کی بیماری ہو گئی تو ایسے کیا کرم کیے پتی نے شراب پینے لگا پیسے برباد کرنے لگا جواں سٹا کھیلنے لگا گلت سنگت اس کی ہو گئی تو میں جو بولنے جا رہا ہوں سمجھنے کا پریاز کریے گا کہ بہت سے منوشیوں کو احساس ہو رہا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سن کر کہ وہ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے جب پاپ کا مٹکہ بھر جاتا ہے تب فوٹتا ہے ایسا دھرم شاشتر وہ ہمارے بڑے بجرگ کہہ کر کے گئے ہیں سادو سنت سنیاسی تیاغی تپسوی مہاتما اور ودوان یہ اس کو بول کر کے گئے ہیں کہ جب تک پاپ کا گھڑا نہیں بھرتا ہے وہ مٹکہ نہیں پھوٹتا ہے اب کونسا پاپ جس کی وجہ سے بھینکر گلتی ہو رہی ہے یہ محسوس کیا گلتی یہ ہے یہ یہ پاپ ہے کہ ماں بہن بیٹی پتنی بہو یا کوئی بھی اسطری جو گھر کے اندر رہتی ہو جب بھی وہ ماسیق دھم سے ہوتی ہے رج سلا سے ہوتی ہے ایم سی پی ریٹ سے ہوتی ہے اشد عوستہ میں ہوتی ہے اس سمیں بھوجن بنانا یا بنوانا بھینکر پاپ ہے اسے جھاڑو پہنچا لگوانا بھینکر پاپ ہے بھینکر گلتی ہو رہی آپ سے جدی آپ جھاڑو پہنچا بھی لگوانے ہو تو گھر کو اشد کر رہے ہو گھر میں نکار آتما کورجا کو بلانے کے لئے آپ آوہان کر رہے ہو جھاڑو ہوتی ہے لکشمی کا پرتیق ہوتی ہے جدی آپ جھاڑو کے ہاتھ لگوانے جائے آپ کی برکت کچھ نہیں بچے گی پیسہ برباد ہونے لگے گا اور گھر کے رسوئی گھر میں یدی ما سک دھم سے یک دستری جا کر بھوجن بناتی ہے تو انپورنا ماب کا واس لکشمی جی کے ساتھ میں رسوئی گھر میں ہوتا ہے کچھن میں ہوتا ہے جب اشد دستری وہاں پہ پہ پہنستی ہے تو انپورنا اور سری لکشمی جی دونوں گھر چھوڑ کر چلی چاہتی ہے گھر میں کھانا بنتا ہے پنتو وہ ٹیسٹی کھانا نہیں ہوتا ہے رج سولہ اسکری سے پانی بھروا نہ یہ بھی غلط بات ہے کیونکہ پانی سی پانی سب یکتی پیتے ہیں اور ید اسی پانی کو آپ نے کسی سادو سنت سنی سی تی تی تپ سوی کو پیلا دیا یا وہی پانی آپ نے بھگوان کے ڈھاکور جی کے گھر میں کسی لوٹے میں بھر کر کے رکھ دیا تو ڈھاکور جی بھی جھوٹا پانی 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 تو آپ کو پاپ کرم کی اتپتی ہوگی جس سے کسٹ اوش ملے گا کچھ پورشوں نے بتایا گیا ہے کہ ہم رج صلاح اوستہ میں مانسک دھن کے اوستہ میں بھی ایم سی پیریڈ کی اوستہ میں بھی اس طرح سہوا سمبھو کیا ہے یہ اور مہا پاپ کی اتپتی ہوتی ہے اور یہ اچھم میں پاپ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مانسک بیماری ہونا نشط ہے کوئی نہیں روک سکتا پیریڈ میں رہتے ہوئے سمبھو کرنے سے پتی پتنی میں ورہ کی اتپتی اوش ہوگی ایک سمیں ایسا آئے گا کہ دونوں الگ الگ ہونا ہی پڑے گا یا تو متی ہو جائے گی یا دونوں کو تلاق لینا پڑے گا یا ایک وقتی بیمار پڑا رہے گا تاکہ آپ کو ورہ کی اگنی کے اندر جل نہ پڑے یہ مہا پاپ ہے رج صلی اللہ عوستہ میں اس ری کے ساتھ میں سہواز کرنا پنتو کچھ منوش نے میرے سامنے یہ سب سویکار کیا اور اسری کا پیریڈ میں رہتے ہوئے ماسک دھم رہتے ہوئے رج صلی اللہ وستہ رہتے ہوئے اسری نے اپنے پتی کے ساتھ میں فیرے لیے ویوہا کیا ایسا ویوہا کبھی سفل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ویوہا کسی مندر میں کیا جاتا ہے دیوی دیوتا کی اپستیتی میں کیا جاتا ہے اگنی کے سمکش کیا جاتا ہے اور دیوی دیوتا اشد اسری کا ویوہا سکار نہیں کر سکتے وہ وہاں اپستیت ہوئی نہیں سکتے اور یدی مندر میں جا کر کیا ہے تو آپ نے مندر کے دیوتا کا اپمان کیا ہے وہ بھی آپ کو شاپ دیں گے اور اس شاپ کے فلسور دونوں کو الگ الگ ہونا نشت ہے آپ کی پریوار کی نیا ان سب کرموں کی وجہ سے دگمگ آئی گی اوش اور ہو سکتا ہے پانی میں بھی ڈوب سکتی ہے ان سب گلتی کی وجہ سے منش پیسے پیسے کے لئے محتاج ہو جاتا ہے بچہ وکلانگ اتھپن ہوتا ہے یہی ست ہے مانو یا نمانو آگے ابھی اور بھی کسٹ سنن کو ملیں گے آپ کو اچانک پتی پاگل ہو سکتا ہے وہ شرابی ہو سکتا ہے جوا سٹ کھیل کر گھر برباد کر سکتا ہے آپ کے سونے چاندی کے جیورات کو بیچ سکتا ہے اور آپ کنگ بن سکتے ہیں ایسا منو کو چکر بھی آنے لگتے ہیں مانسک استطit خراب ہو جاتی ہے گرہ ستی میں پتی پتنی کے بیچ بھینکر جھگڑا ہوتا ہے ویوہ ٹوڑ جاتا ہے پوز پاٹ میں من نہیں لگتا ہے اور ٹھیک کرنے والے منوش یا ٹھیک کرنے والے پریشان ہو جاتے ہیں میں ان سبھی پروش ان استریوں کو صلاح دینا چاہتا ہوں کہ یدی آپ اپنے پریوار کو صحیح طریقے سے آنند میں شانتی سے چلانا چاہتے ہو اور نیروگی رہنا چاہتے ہو تو ان نیموں کا پالن اوش کریں مانو یا نہ مانو یہ ستی ہے رام کا نام بھی ستی ہے اور شیو بھی رام کا نام لیتے ہیں اس لئے یہ ستی وانی ہے آپ کو بھگوان نے ویویق دیا ہے گیان دیا ہے اور سوچ نے سمجھ نے کی شکتی بھی دی ہے اس لئے آپ سمجھ نے کا پریاز کریے کہ بڑے بزرگوں نے اس سمجھ پہ کیوں ریسٹرکشن اس طرح کے اوپر لگائے تھے کہ ان کا گھر پریوار بنا رہے گھر میں بہو اتھپات نہ مچائے لڑکا اتھپات نہ مچائے دونوں پریم سے رہے اور پریوار برباد نہ ہو پرنطو جیسے جیسے ہم آدھونک ہوتے گئے کل یوگی منوش بنتے گئے ان نیم ریتی ریواج کو اپنوں نے توڑ دیا جس کی وجہ سے آج بہت سے منوش آت مہت کرنے کی کگار پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کا دماغ کام نہیں کر رہ ہے ویو سائے کرتے ہیں ویو سائے میں برباد ہو جاتے ہیں ویو سائے چینج کرتے رہتے ہیں پر تو پھر بھی سفلتا نہیں ملتی ہے گلتی آپ لوگ کریں پھر ہمارے پاس آتے ہو کہ ہمیں ٹھیک کر دو ہماری برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے ہماری بیماری کیوں ہو گئی ہے ہماری بکلانگ بچہ کیوں اتپن ہو گیا ہمارے پتی شراب پینے لگے ہیں ہمارے پتی دوسری اس سونے لگے ہیں اس کے پر پیسہ لٹانے لگے ہیں تو گلتی آپ لوگوں نے کی کرم آپ لوگوں نے کیا تو بھگتنا بھی آپ کو ہی ہے اس کا ایک ماتر سالیوشن ہے جو میں آپ کو پروک کار کے لئے بتا دیتا ہوں ایک ماتر روپہ ہے کہ گیارہ بار گیارہ سوموال لگاتار کسی بھی جوتی لنگ میں جا کر ردر ابی شے کر آئیں گیارہ بار جانا ہے آپ کو لگاتار جانا ہے گیارہ بار نہیں جا سکتا تو کم سے کم پانچ بار تو اوش جانا ہے اور جوتی لنگ میں جا کر کہ ردر بھی شے کر آنا ہے ویدی ویدان سے تب جا کر کہ اس کرم کا پراشت ہو سکتا ہے اندھتا کوئی پراشت نہیں کوئی دیوی دیوتا کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھوپا کچھ نہیں کر سکتا کوئی جھوپا کچھ نہیں کر سکتا کوئی پندہ پجاری کچھ نہیں کر سکتا اور نہیں کوئی تانترک کچھ کر سکتا ہے آپ کو بھگت نہ ہوگا ید آپ کے بھاگی میں لکھا ہے بھگت نہ تو آپ کو کسٹ پریشانی مہینی 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 چند منڈ ناشینی آپ کا کلیان کرے جائے مات دی جائے مات کا مکہ مہینی